اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر خبر آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنی نیوز کی طرف کہ کہاں کہاں آپ آئی سی اے کی اپروول کے بنا نہیں جا سکتے آئی سی اے کا گرین سگنل لے کر آئیں دبائی میں آپ کو بتاتے چلیں کہ چار انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں دبائی ابو زہبی راسل خیمہ اور شارجہ ابھی ہم شارجہ ائرپورٹ پر آنے کے لیے آئی سی اے سگنل سے متعلق بات کریں گے اگر آپ شارجہ ائرپورٹ پر آ رہے ہیں اور ویزا ایکٹیو ہے اور آپ کے پاس ویزا دبائی کا ہے اور آپ ایر ارابیہ سے سفر کر کے آنا چاہتے ہیں تو آپ آئی سی اے اپروول کے بغیر دبائی نہیں آ سکتے اسی طرح ابو زہبی میں ایلین اور ابو زہبی میں ویڈاؤڈ گرین سگنل آئی سی اے کی گرین سگنل اپروول کے بنا آپ کو یو اے ای میں انٹری نہیں دی جائے گی ابو زہبی میں آئی سی اے گرین اپروول کے حوالے سے بہت زیادہ سختی کی جاری ہے ابو زہبی اور ایلین میں رسٹرکشنز بہت زیادہ لگائی جا چکی ہیں اگر آپ کا ویزا ایکٹیف ہے تو آپ گرین سگنل کے ساتھ ہی ٹریول کریں ابو زہبی ایلین اور دبائی کے ائرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے آپ ان تینوں جگہوں پر بہ آسانی آ سکتے ہیں مگر اس کے لئے یاد رکھیں کہ آپ کے پاس آئی سی اے کی گرین اپروول ضرور ہو کنفرمیشن اور نئی اپ ڈیٹس کے بینہ آپ یو اے کی طرف سفر نہ کریں معلومات کی کمی یا ڈاکومنٹس کے نامکمل ہونے پر آپ کو واپس یو اے نہیں انٹری دی جائے گیا اور آپ کو ائرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا آئی سی اے کی اپروول گرین کرنے کے لئے آپ کو بار بار ویب سائٹس اور طریقہ کار بتایا جا چکا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ کو مکمل آگاہی مل جائے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ